اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خرید ہے تو سو یورو وہ واپس کرتے ہیں اگر وہ پین دس منٹ ہو تو پھر مجھے بڑی حسرت ہوئی ایسے ہی ان کو دیکھا ان کے جو دفتر کے ٹائمنگز ہیں ہر آدمی اپنے دفتر میں ٹائم پہ پہنچ رہا ہوتا ہے پھر رات کو یہ لوگ نو وجہ سو چکے ہوتے ہیں میکسیمم دس وجہ کے بعد سن ناٹا ہوتا ہے اور صبح پانچ وجہ یہ سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں کئی دفعہ فجر سے یہاں فجر چار ساڑھے چار ہو رہی ہے تو میں کھڑکی سے دیکھتا تھا تو ان کی روگ پرپور آباد چل رہے ہوتے تھے تو یہ لوگ اپنے کام کی طرف رمان دماغ ہوتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائیں اسلام میں سکھائیں ہم نے انہیں بالکل چھوڑ کے رکھ دیا نہ وقت کی پابندی نہ رات کا سونا نہ صبح کو جلدی اٹھنا ہمارے محول میں رات گیارہ بجے لوگ رات کو خورتوں میں کھانا کھانے نکل رہے ہوتے ہیں بارہ بجے رات کو کھانا کھانے نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حکومت کا بھلا کرے انہوں نے شادیوں پر تائم پر پابندی لگا دی برنا رات ایک بجے دو بجے کھانا کھلتا تھا اس قدر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے ہمارے دفتروں میں کسی کو پرواہ نہیں کب آرہا ہے کب جا رہا ہے جب وہ پرواہ نہیں سست نکمے نہ اہل ہیں تو نیچے بھی وہی حال ہے ایسے ہی ہمارا سارا جو جتنا بھی ہمارا نظام ہے نظام زندگی ہے اس میں سے وقت کی پابندی نکل گئی ہے میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد وہی کسی قسم کی گفتدو محفل نہیں بس سو جاؤ اور پھر کہ جعلت البرکت فی بکور امتی میری امت کے صبحوں کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے اس کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں ہم ہمارے بازاری بارہ بجے کے بعد کھل گئی تھے جبکہ برکت کا سارا وقت ہمارے نظام سے نکل جاتا ہے پھر رات کو گیارہ بارہ بجے یہ دکان دار واپس آتے ہیں جب بچے تھک چکے ہوتے ہیں یہ تھکے ہوتے ہیں نہ بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے نہ اپنے لئے وقت ہے بہت دکھ ہوا تقابل اور معازنہ کر کے کہ ہم کس قدر غلط روش کا شکار ہیں ٹائم کی بابندی تو اللہ نے میں سکھائی نمازوں کے اوقات مقرر ہیں آگے چلا جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے روزی کا وقت مقرر ہے حج کا وقت مقرر ہے حج اور شہر و معلومات حج کا وقت مقرر کیا پھر جن چیزوں سے وقت بنتا ہے ان چیزوں کی قسم اٹھائی و شمس مجھے سورج کی قسم و ضحاہا اس کی روشنی کی قسم والقمر اذا تلاہا مجھے ستاروں کی قسم اور مجھے چاند کی قسم پھر ستاروں کی قسم اٹھائی والسماع والطارق والنجم اذا ہوا مات اللہ صاحبكم وما ہوا سورج چاند ستاروں کی گردش سے اللہ تعالیٰ ٹائم بنا رہا تھا ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی پھر اوقات کی قسم اٹھائی والدوحا مجھے چاشت کے وقت کی قسم یہ جو اب وقت ہو رہا ہے فجر کی قسم اٹھائی والفجر رات کی قسم اٹھائی واللیل اذا یقشا دن کی قسم اٹھائی والنہار اذا تجلہ عصر کے وقت کی قسم اٹھائی والعصر انہی لنسان نفی خزر پھر صبح کی قسم اٹھائی والصبح اذا تنفس پھر اللہ تعالیٰ نے والفجر والآیا لنا عاشر والشفع والوطر واللیل اذا یسر یہ پانچ قسمیں اٹھائی ہیں پانچوں اوقات کے ساتھ مطالب فجر کی قسم دس راتم کی قسم نو کی قسم نو تاریخ نو ذو الحج کی قسم دس ذو الحج کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے تو اوقات جن چیزوں سے بنتے ہیں ان کی قسم اٹھائی جو اوقات وجود میں آتے ہیں ان کی الگ الگ قسم اٹھا کر اللہ نے اور اللہ کا رسول نے ہمارے اندر وقت کی قدر بٹھائی وقت کی عظمت بٹھائی لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ اس وقت کو برباد کر رہے ہیں ہمارے دفتروں والے الہ تاجر الہ زمیدہ الگ ملازم مزدور الگ کئی وقت کی پابندی نہیں ہے وقت ہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو پوری کائنات مل کر ایک سیکنڈ کو واپس نہیں لاسکتی وہ ہاتھوں سے نکلا ہوا کائنات زور لگا لے اسے واپس کو نہیں لاسکتا تو ہم سب سے زیادہ اسی کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں اس کی قیمت حصول کر رہے ہیں ایک ایک منٹ کا یہ حساب رکھتے ہیں اور ہمارے ناستانا کوئی حساب ہے نہ اس کو کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے تو میں یہ بزارش کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے یہ بہت قیمتی دولت ہے اس کی قدر کی جائے رات کو جلدی سونے کی عدد ڈالیں کہ بہت سی بیماریاں دیر سے کھانا دیر سے سونے سے جنم لیتی ہیں اور پھر فجر کا سورج کون دیکھتا ہے دس وجہ تو لوگ اٹھتے ہیں گیارہ بارہ وجہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں چار بجے کھانے کھاتے ہیں درواز دو بجے بارہ بجے کھانے کھاتے ہیں ہمارا پورا ملک پلٹ پیشر ہارٹ شوگر کا شکار ہو چکا ہے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنائیں رات کو جلدی سونا سیکھیں صبح جلدی اٹھنا سیکھیں صبح یہ لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں رائت کر رہے ہوتے ہیں ورزش لازمی کرتے ہیں جن کے پوڑے بھی میں کل ہی گزر رہا تھا سڑک کے قریب سے ایک ٹریکٹر چل رہا تھا میری ڈرائیور پر نظر پڑی تو دھوک نکلی تو اس نے کرکہ اتارا ہوا تھا میرے خیال میں کوئی اسی پچاسی سال کا بوڑا تھا جو ٹریکٹر چل رہا تھا خال اس کی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی چھاتیاں ٹھیلی پڑی تھی لیکن وہ ایسی چستی سے بیٹھا تھا کہ ہمارا تیس سال کا جوان بھی اتنی چستی سے نہیں لڑ سکتا تو میں اس ماحول میں چل رہا ہوں اس معاشر میں چل رہا ہوں اس کی جو خوبی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے بلکہ کمیاں تو ساری دنیا میں ہیں میں نے پہلی بھی کہا تھا سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ اللہ پاک سے نا آشنا ہے آخرت سے نا آشنا ہے لیکن جن صفات کی وجہ سے یہ عروج پر ہیں اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بہت سے اس کی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے تو ہمارے دینی طبقے میں بھی وقت کا ضائع کرنا ہے نہ دیندار طبقے کو اس کا حساس ہے نہ اہل علم میں اس کی ہوئی قدر ہے نہ اہل دنیا میں اس کی ہوئی قدر ہے سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہم قیمتی بنا سکیں اللہ مجھے بھی توفیق دے ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے حکمت و دالت المؤمن جہاں بھی کوئی حکمت کی بات ملے اسے لینا ہمارے ذمہ ہے علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس نے پھیلایا ہوا ہے جہاں سے ملے اسے لینے کا حکم ہے اللہ میں عمل کی توفیق اللہ مجھے بھی توفیق